اس کے لیے جانب میں کیا جانبا کہ مجھے میں دنی آتی کر رہے گا۔ اس کے لیے آئیے گا؟ میں نے کہا اس کی تریکی مسلم کی جانبوں کو کہہ لیے اس کی دی احبہ آتی ہے۔ میں مجھے اس دنے ہوں۔ میں نے اس کا کیا؟ میں نے سپاؤں، میں نے سمجھے دیентوں اور میں ایک اور خامس میں ہوجاتے داروں میں سی بھی ایک بارم آپ کو چاہم لئے، میں نے جانبوں۔ ان کے لیے چاہتے ہیں وہ آپ کو شرر ہے۔ آپ اسے حسین کو معاوی کریں۔ بلیسے جانے سے کھرے۔ اسے دنیا گھر اور مجھے پھر پھر پیدا کھرے۔ نے آپ کو دیکھا ہے؟ پر واٹسپ آپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ رومانٹک چیز ہے۔ اسے حسین کو جانے سے کھرے۔ اور ایک دن میں سے پہلے۔ ہر دن میں ہر دن۔ یہ آپ کو شباب ہے۔ یہ آپ کیا گھر۔ کہتے ہیں انہیں مجھے جانے ہیں۔ نہیں جو کیا کہ ایسا کیا کہ کوشکتہ اس بارے سے مجھے اسے نے ایسایتیا کے ساتھ میں اسے لیے کیا یہاں رہا ہوں گا اس نے کہا کہتا کہ آپ کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا کہ لیکن کو ایک ہمیں رندگو جانا،، ایک ہمیں رندگو جانا ، اس نے کہا ہے، ایسے رسلے یا موبائلی سے کہا۔ اللہ نے ہمیں معاف کرنے کے لئے۔ اللہ نے ہمیں معاف کرنے کے لئے۔ اگر ہمیں اس پر حق ہے، کہ آپ کا شروع ایک دن شبлекс میں مح sitä پر تحریق ہونے لگتا ہے۔ تو تو مسلم نہیں مکяхتا. اللہ اکبر، noget psicii تعالی خواہد ہے، برای طرح واقعائیں، رویان دکھائے گا صرف ایک کسی کو پھی آتھیا۔ کوئی něچھ سن Где اسی چاosis، مثلا مقاطر ہے؟ ورہی نہ سوٹنا۔ تو جو دن شب لگ دن شب لگ ت구나 ہ Empire même طرح فr。 دن شب لگن. ہاں عشان ایک طرح جن، ہم صرف ملہ بتانے نعمی سے نعم لگ۔ خارج مائنش امجان یا یا بھائنی اے چرم اجار ویسے پلے پر دین گو۔ مسلم انتار شرمان پر دیچنے دن. بھائن دن، لیدوم دن، آپ کا اٹھائی چاہتا ہوں۔ اپنے ایک بھائی کی عمینوں نے دن بھائیو۔ میں نے اپنی جس کا اٹھائی چاہتا ہے۔ اب ہم سے پہلے کھانی چاہتا ہے۔ مجھے اور کے کسی پر رانہوں میں ایک بھائی چاہتا ہے۔ کیا بھی میرے، آپ کو جاء باگای کریں۔ محبت قدر رحیم صحیح سے نہیں ہے۔ فیس بکاہ کیها ہونے ہیں جب عمل ایک جو تراغ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اس طرح آپ ان کے میں تراغ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے تلقیقت ہے، آپ کو تلقیقت سے دربان ہے، آپ کے طرح کا لانت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ لوگوں نے اگر آنیا ہے کہ اسے بار کر رہے ہیں، اور آپ امیر آفتے ہیں، اور آپ کی وجہ کرسپ کریں۔ واللہ، وہ تلقی اللہ کیریف ہے۔ یہ فقا ہے یہ مرحبا ہے آپ کو یہ جانتے والمکر تک دخول کر رہے ہیں کہ آپ مرحبا تھے آج اس مرحبا ہے کیوں کہ مرحبا تھا وہ مرحبا تھا ہمارا ہمارا تھا ہے ایسے جو سوکر ہوں سوچینے ہیں جو ہوتا ہے اللہ اکبر لوگ اللہ مناسبت نہیں کرتے ہیں اور اس پر ایسے میں آپ مقابلہ رہے ہیں اور آپ نہیں جانتے ہیں کیا آپ کو دیکھتا ہے کیا آپ کو کہنا ہے کیا چاہتا ہے اور دبوقات میں نے معلوم ان کو دلсы سے بتائم پڑ دпол lutے کیا کہ؟ سبحان اللہ کامmountہ ، اگر اس کیmmmان اسی بتائم شہر ہے اس کو نوام کرنا ہے، فeryونظر میں از کام مجتمع تعالیش میں اپس ایک استعاد اتسان لکھا ہے میں وہاں میں آپ بہتا ہوںائے من کا رضا کیا یہ سوچ س گفت کے ہوا اللہ کی کبھتا ہے کہ اس طرح ہم نے یقیق نہیں ہے جو تھا تو انہ جو اللہ اکمر آپ نیا میں باہر نیا ایسا ایک کسی طور پر میرا ہے کسی تشغیر مست westernotta ایسا نیند رونے پیدا ہوئے تمام ۔ قیمار السلام میں جانتے ہیں س concent اıkانہ ہم thenaki تشغیر کیسات ٹوٹت کرلے کو سچ جو بدleی فائم کر رہا بھی اس بس سے بھی experiencing علام کرلہ آئے لگا interessant اور سمubers پر ج پنیل آن صدقاب ، لیکن انہوں وہ یک کا بیو دوسد تشغیر سے ٹکیتاؤں ہے کہ ایک زندن ش kidnappedر کرتا ہے پڑEE مختلف اللٹ dåہاں میں نہ جو ہے۔ there was a case where a man says he came with the flowers flowers are presented. Now there is another problem, what's it where did you get these from? Wo sent them to you, How did you bring them here? If I don't bring them, There's a problem. If I bring them, There's a problem. dłno, what do I do? May Allah help us really, Loan to appreciate like I said, you don't need to probe Every detailed if you are kind and good towards your spouse and you give them time and you افیر کھانے پیلیٹ جنگا اس باستان بین ساتھ ہمیں تو calculations ربżا ست着 اگر آپ دوہ سے جنگا ہونے آپ سے صحیح سے ہوں اور آپ کچھ محس husband کھانے پیدا میں بلوش رہے تھا سختی چیزٹ نہیں ہوگا گیا اللہ علم نے آپ کی طرح ہے جنوری میں آخرانم برنیار لگے آخران رہے ہیں جاملی رہے سے رومنے کے لئے لوپرکالیا and the Lupercalia was based upon their gods of Pan and Juno and they also, February is actually named after one of their gods as well and so this is a time where you're coming out of the winter and you're going toward the spring season and so they used to have large gatherings of young people and they would take the name of women, put them in a large container and the men would choose them and literally have a sexual relationship so it was based upon this, you know, Cupid concept, the Greek word is eros. This is modern day Valentines? Yeah, so I want to tell you where it comes in now the Greek word is eros erotica so erotica is basically sexuality and so that was the main issue on this occasion and this is where you get Cupid's from and Hots and things like that because this is actually the ceremony of, you know, open sexuality what happened was they combined this with an individual named Valentine who in the Roman times in the third century of the Roman era he was protecting young people the Romans said no marriage because we want men to fight strong in battle so we're not going to let you get married Valentine you know, a religious priest he disagreed with this they put him in jail he went against the state eventually they executed him and on the day of his execution he wrote a letter to two of the young people getting married and he said from your Valentines so that's where Valentine he's St. Valentines so they took the concept of the open sexuality put the name of a Christian priest on it so it seems like a holy day but actually it's the open sexuality of the Lupercalia and that is the dangerous thing for Muslims and people of conscience to get involved in this because what happens is pornography erotica this overcomes everything else so it seems like it's innocent it's like they say a wolf in sheep's clothing it seems like it's innocent because Valentine was protecting young people but the reality is it is an occasion where more people commit fornication and adultery where rape happens unwanted pregnancy it is actually a dangerous time and so therefore we're saying to Muslims don't play around with the devil don't play around with evil things and think that it is sport and play because what is happening is that young people are being fooled into focusing their life on their sexuality as opposed to focusing their life on their education on their physical fitness and then grow into their sexuality this is how societies develop themselves over the centuries and of course the last revelation you know of the Quran brought us the beautiful example of the husband and the wife and the family and how people can protect themselves and how sexuality can actually be a beautiful thing it can be a halal permissible thing and not something wild and uncontrolled tell us now for the person who's just tuning in you know they got their friend and they said look man this Valentine's Day there's more to it but you know what it's in our public schools it's all over the place look Johnny just wants to tell Susie that she's cute you know what I mean innocent no kids are passing around what's the big deal well of course again this is the wolf in sheep's clothing wolf in sheep's clothing meaning that it appears to be innocent on the outside yeah and you know if a person is if a boy is passing a comment to a girl or vice versa there's nothing wrong with that in the essence the problem is is that the socialization that the society itself teaches people how to take it a step further and so when they watch the television programs or movies then they will see how it goes a step further even cartoons the two ducks you know in the cartoons even ducks Donald Duck I mean everybody's fallen in love now and so that's erotica and so the dangerous thing is it opens up the door you know to a bottomless pit you know it's a dangerous area because sexuality is a natural thing and when we look at the Quran it tells us وَلَا تَقْرَبُ زِنَ إِنَّهُ كَانَ فَاهِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا the Quran the last testament says do not come close to fornication and adultery now what Islam is saying about sexuality is very important because the creator of the heavens and the earth is revealing to people there are certain actions that you shouldn't do you shouldn't kill you shouldn't steal you shouldn't be jealous of your neighbor you shouldn't you know be involved in magic and taking of interest and so forth and so on but when it comes to adultery and fornication Allah says وَلَا تَقْرَبُ زِنَ إِنَّهُ كَانَ فَاهِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا in surah isra so it says don't come near fornication don't come near adultery because it is an abomination and it will destroy everything in the past so this is a dangerous thing it doesn't say don't commit adultery it said don't come near it now why is there a difference between killing and adultery because killing is not a natural thing and any human being who sees another person killed it should be repulsed by that it's an ugly detestable thing but sexuality that's what our bodies are created for and so a man is naturally attracted to a woman a woman is attracted to a man so that's why Allah said don't come near it because it's something that that we want to do we are built to do that in order for the species you know to maintain itself so therefore what Islam is saying is that yes have sexuality but do it within the confines of marriage do it in an organized fashion where the man respects the woman where you know the family is set up you know where he takes care of his children that's the way it is the lupercalia the valentine's erotica concept is uncontrolled undisciplined sexuality and it starts with that little note sent to jane or sent to zaynab that's how it starts off just the inner that's how it starts the pink hijab yeah you know I don't know if they have pink kufis or you know the pink fobe so we don't do whatever it is no we don't get involved at all you know someone was asking me recently about valentine's day okay so what so what